اسلام علیکم دوستو میں محمد آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بینگ آسیم یوٹیوب چینل ویرز اس پر روایت آج میں ایک نیوز بردست انفرمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ نے تھمنیل اور ٹائٹل سے بھی دیکھا ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے فائیور کی سیلر پروفائل کو کریٹ کیس طرح سے کرنا ہے اور سیلر پروفائل کو اپروف کیس طرح سے کروانا ہے کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب فائیور پروفائل کریٹ کرتے ہیں تو ان کو چوبیس یا اٹھالیس گھنٹے کے بعد ایک نوٹیفکیشن آتا ہے کہ آپ کی سیلر پروفائل اپروف نہیں ہوئی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے سیلر پروفائل کو کریٹ کیس طرح سے کرنا ہے اور ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پروفائل کو کریٹ کرنا ہے کہ جس سے سیلر پروفائل ہماری فائیور اپروف کر لے تو بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹس سٹارٹ او ویڈیو جی تو دوستو یہاں سب سے پہلے ہم نے آنا ہے گوگل کروم میں گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے فائیور ڈاٹ کوم تو جیسے ہم فائیور ڈاٹ کوم وہاں پہ لکھتے ہیں انٹرپریس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اپشن آتے ہیں کہ آپ یا تو سائن ان کر سکتے ہیں یا جوائن کر سکتے ہیں تو ہم نے جوائن کرنا ہے اور جوائن کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو آپ کسی کے ریفرل کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں یا پھر آپ جوائن پہ کلک کر کے کنٹینیو ویڈ گوگل کنٹینیو ویڈ ای میل ایپل آئی ڈی ہے تو اس کے ساتھ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں فیس بک آئی ڈی اگر آپ کی login ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی continue کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ continue with google پہ click کروں گا کیونکہ google کا account ویسے لگا ہوتا ہے لیپ ٹاپ میں تو میں just continue with google پہ click کروں گا اور یہاں سے start کریں گے جیسے ہی آپ نے continue with google پہ click کیا تو آپ کے سامنے جو login آپ کی gmailز ہوں گی وہ ساری appear ہو جائیں گی آپ نے اس gmail کو select کرنا ہے جس gmail کو لے کے آپ نے continue کرنا ہے تو میں یہاں پہ select کرتا ہوں ایک gmail کو جیسے ہی وہاں پہ آپ نے click کیا تو یہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے اپنا username دینا ہے username to the point ہو آپ کا چھوٹا سا username ہوتا ہے اس میں space نہیں ہوتی آپ یہاں پہ ایک ہی word لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اپنا ایک username دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے یہاں پہ اپنا username دیا تو اگر یہ username available نہیں ہے تو سامنے آجاتا ہے کہ this username is already taken اگر available ہے تو سامنے green take آجاتا ہے جیسے یہاں پہ آ چکا ہے تو جیسے آپ کا green take آئے username دینے کے بعد آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں آپ اپنے organization کا نام لکھ سکتے ہیں تو آپ نے انٹرپریس کرنا ہے اور continue ہو جائے گا جیسے ہی آپ continue پہ click کریں گے انٹرپریس کریں گے تو آگے انٹرفیس آتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ پہلے fiver پہ seller ہیں یا پھر buyer ہیں تو آپ نے کونسا account بنانا ہے تو ہم نے یہاں پہ seller کا account بنانا ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے selling freelance services یہاں پہ جیسے آپ continue کرتے ہیں freelancer پہ click کر کے تو یہاں پہ آپ کے سامنے چار options آتے ہیں کہ آپ یہاں پہ مطلب کس طرح کا account بنانا چاہتے ہیں کہ آپ freelancer account بنانا چاہتے ہیں agency account بنانا چاہتے ہیں agency میں employee ہیں اسٹل ہیں کیا ہیں تو ہم نے یہاں پہ click کرنا ہے solo freelancer پہ کیونکہ ہم نے freelancer account بنانا ہے تو جیسے آپ نے solo freelancer پہ click کیا تو آگے کہتا ہے کہ آپ next press کریں تو next آپ جیسے کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ interface دیتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے فریلانسنگ کے حوالے سے تو یہاں پہ ہے کہ آئی ایم جسٹ گیٹنگ سٹارٹڈ کہ میں بگنر ہوں فریلانسنگ آن لائن فریلانسنگ آف لائن اور بوت آن لائن اینڈ آف لائن تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے بوت پہ آن لائن اینڈ آف لائن پہ تو جیسے آپ نے وہاں پہ کلک کیا تو یہ تینوں سٹپ تھے جو کمپلیٹ ہو گئے اور اب آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے کمپلیٹ یور سیلر پروفائل تو فائیور ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی سیلر پروفائل کو اب کمپلیٹ کریں جو آپ کی باقی ڈیٹیل ہے وہ اب وہاں پہ فل کریں تو جیسے ہم نے کمپلیٹ یور سیلر پروفائل پہ کلک کیا یہاں پہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یور اکاؤنٹ ہیز بین کریئٹڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے ہم نے کنٹینیو کرتے جانا ہے تین بار کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مکمل انفرمیشن دیں یہاں پہ آپ نے فل نیم دینا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مکمل نام ہے تو یہاں پہ میں اپنا نام دیتا ہوں اس کے بعد ہے ڈسپلی نیم ڈسپلی نیم کیا چیز ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی پہلے فائیور میں کیا ہوتا تھا کہ صرف یوزر نیم ہوتا تھا اور یوزر نیم کے ساتھ ڈسپلی نیم کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو اب فائیور نے اپ ڈیٹ دی ہے جو نیو وہاں پہ ہے کہ آپ اپنا ڈسپلی نیم بھی دے سکتے ہیں اور یوزر نیم بھی دے سکتے ہیں آپ نے اپنا ڈسپلی نیم دیا اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل پکچر لگانی ہے پروفائل پکچر یاد رہے کہ آپ نے اپنی ذاتی لگانی ہے اگر آپ کا اجنسی اکاؤنٹ ہے تو اجنسی اکاؤنٹ میں آپ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں اجنسی کا یا پھر کوئی اور چیز جو آپ لگانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کی فائیور کی سیلنگ پروفائل ہے فریلانسر کے ریلیٹڈ پروفائل ہے تو آپ نے اپنی ہی ڈی پی لگانی ہے اس کے بعد ہے ڈسکرپشن تو ڈسکرپشن کو یہاں پہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپلینس کتنا ہے آپ نے سکلز میں کیا کیا چیزیں یہاں پہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے آلریڈی بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہوتا ہے آپ نے کام کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے ایکسپلینس کتنا ہے آپ کا پریویس آپ نے جو کام کیا ہے آپ نے وہ دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ جسٹ میں اپنی جو میں نے ڈسکرپشن بنائی ہے اس کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ نیچے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ لینگویجز تو لینگویج آپ نے انگلیش فلوینٹ کرنی ہے اس کے علاوہ جو آپ کو لینگویج آتی ہے فرنچ آتی ہے سپینش آتی ہے ہندی آتی ہے اردو آتی ہے جو بھی آپ کو آتی ہیں لینگویجز آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ نے نیکسٹ پہ کلک کیا تو اس کے بعد سیکنڈ سٹپ ہے آپ کا کہ ایکپیشن آپ کا یہاں پہ چیز آپ سیل کیا کرنا چاہتی ہیں یہ آپ یہاں پہ کونسی Skill آپ دینا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ میں یہاں پہ Digital Marketing ہوں تو میں نے یہاں شکل کسل کرنا ہے تو تو یہاں پہ Digital Marketing سب کیا میں کب سے کر رہا ہوں کیوں کہ میں کافی ٹائم سے کر رہا ہوں تو میں یہاںedly اپنا From دوں گا From میں فیسے بھی ہوتا ہے ککی آپ کوئی بھی سال دے سکتے ہیں اس کے نیچے 2 سے 5 آپ نے Digital Marketing فائل کرنا ہے کہو where will x's چیزیں سیل کریں گے تو یہ میں نے مکمل سیلیکٹ کر لی اس کے بعد ہے سکلز جو آپ نے اوپر سیلیکٹ کی ہیں سکلز انہی کو ہی آپ نے سکلز میں لکھنا ہے سکلز میں لکھنے کے بعد اس کے سامنے ہے ایکسپیرینس لیور اور یہاں پہ آپ نے ایکسپرٹ پہ کلک کر کے ایڈ کر دینا ہے اسی طرح آپ نے باقی سکلز کو بھی ایڈ کرنا ہے سکلز کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ایڈکیشن آپ نے ایڈکیشن جو آپ نے کی ہوئی ہے جس یونیورسٹی سے جس کنٹری سے جو بھی چیز کی ہوئی ہے آپ یہاں پہ وہ لیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ وہ ایڈ کرنی ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس تھرڈ جو ہے سٹیپ وہ ہے سرٹیفیکیشن کا کہ آپ کے پاس کوئی اگر سرٹیفیکیٹ ہے کسی بھی حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں فار ایڈکیشن پہ دیجیٹل مارکٹنگ یہاں پہ میں اپنی گوگل ڈیجیٹل گراج کی جو میرے پاس ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سرٹیفیکیٹ ہے میں یہاں پہ وہ ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد ہے پرسنل ویب سائٹ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی یوٹیوب چینل ہے آپ اس کا لنک دے سکتے ہیں کوئی بلوگ سپورٹ ہے وہ اس کا لنک دے سکتے ہیں پرسنل کوئی ویب سائٹ ہے شوپی فائی سٹور ہے دراز کا سٹور ہے کوئی بھی آپ کے پاس اگر پروفائل ہے تو آپ اس کا یہاں پہ لنک دے دیں گے جیسے آپ لنک دے دیں گے تو اس کے بعد کنٹینیو ہو جائے گا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے پروفائل کمپلیشن ریٹ فورٹی فائی پرسنٹ تو یہ بیسیکلی ہمیں چاہیے ہوتا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ جو کہ ایک سیلر پروفائل کے لیے منیمم ریکوائیڈ ہے سکسٹی فائی پرسنٹ تو ہمارے پاس ابھی فورٹی فائی ہے تو کنٹینیو پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ فیس بک کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے فیس بک کو کنیکٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ فیس بک کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو ٹینٹی پرسنٹ مزید انکریز ہو جائے گی پروفائل اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کنٹینیو کریں گے اور اپنا موبائل نمبر جیسے ہی آپ ویریفائی کریں گے تو اس کے ساتھ بھی آپ کا ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ پروفائل کمپلیٹ ہو جائے گی تو جیسے آپ نے نیکسٹ پہ کلک کیا کنٹینیو پہ کلک کیا تو اس کے بعد ہے ایڈ فون نمبر تو فون نمبر میں آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے اس پہ یہاں پہ نیچے آپ کلک کر سکتے ہیں کہ ویریفائی بائی ایس ایم ایس یا ویریفائی بائی کال تو آپ کال کے ذریعے اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے آپ اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ویریفائی بائی ایس ایم ایس کرتا ہوں تو جیسے میں نے یہاں پہ verify by sms پہ click کیا تو میرے موبائل پہ ایک چار انسوں کا code آیا میں نے وہ یہاں پہ submit کیا جیسے ہی میں نے submit code پہ کیا تو یہاں پہ کہتا ہے کہ security questions تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی security کا question جو ہے وہ add کر دینا ہے اور اس کو finish کر دینا ہے finish کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ verification complete ہو چکی ہے اور ہماری seller profile اب 80% ہو چکی ہے ہمیں چاہیے تھی seller profile 60% جو کہ ہماری اب 80% ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہم نے seller profile کو complete کرنا ہے مکمل detail کے ساتھ اور ہم نے to the point چیزیں دینی ہے کوئی بھی description میں ہم نے copy paste نہیں کرنا like کے کسی کی description آپ نے دیکھی اور وہاں سے آپ نے description اٹھا کے یہاں پہ رکھ دی اس طرح سے بالکل نہیں کرنا اور یہاں پہ اب ہم نے finish پہ click کر دینا ہے جیسے ہی ہم یہاں پہ finish پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے your seller profile is all set تو یہاں پہ جیسے آپ done پہ click کریں گے تو آگے آ جائے گا کہ آپ اپنی gig کو create کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنی seller profile کو complete کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ابھی subscribe button پر click کر کے چینل کو subscribe کر دیں انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے fiverr کی description وغیرہ کی اس طرح سے بنانی ہے gig کی description اور اس کے بعد کہ fiverr gig gig کو create کس طرح کرنا ہے اس کو rank کس طرح کرنا ہے fiverr کی seo کس طرح کرنی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم orders کیسے لے سکتے ہیں تو جڑے رہیے گا چینل کے ساتھ ملتے ہیں next ویڈیو میں take care اللہ حافظ ملتے ہیں